السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی فصل نانوے 99 محبوب لذاتیہی اور محبوب لغیرہی محبوب لذاتیہی یعنی فی نفسیہی محبوب چیز ہے ٹھیک ہے اور لغیرہی دوسری ریزن ایکسٹرنل ریزن محبوب دو قسم کے ہوا کرتے ہیں محبوب لذاتیہی اور محبوب لغیرہی محبوب لغیرہی کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی انتہا محبوب لذاتیہی پر ہو کیونکہ محبوب لذاتی ہی پر انتہائے تسلسل پیدا ہو جائے گا یعنی سلسلہ ختم ہو جائے گا جو محال ہے ہر وہ محبوب جو ذاتِ الٰہی کے سوا ہے محبوب لغیر ہی ہے سوا ہے ذاتِ خداِ واحد کے کوئی ایسا نہیں جس سے محبوب لنفسی اور محبوب لذاتی ہی بنایا جائے کہ جو اپنی ذات میں محبت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی لغیر ہی ہوگی مثلا فرشتوں، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں ہے اللہ ہی نے اس کا حکم دیا کیونکہ محبوب کی محبت کے لئے لازمی عمر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے ورنہ اس کی محبت قائم نہیں رہے گی یہ بھی یاد رکھیں اگر آپ اپنے محبوب کی محبوب چیز سے محبت نہیں کرتے آپ محبوب سے تو محبت کرتے ہیں مگر جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے آپ نفرت کرتے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ جس دن محبوب کی محبت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی کیونکہ بعض وقت اصل محبوب تک انسان کیسے پہنچتا ہے بیچ کے راستوں سے انبیاء کرام کے ذریعے سے اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک دن نہیں کرے گا کل انکن تم تحبون اللہ یحببکم اللہ تب جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سوا جس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی مثلا فرشتوں انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازم میں ہے کیونکہ محبوب کی محبت کے لیے لازمی عمر ہے کہ محبوب جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کی جائے یہ مقام نہایت غور طلب ہے اور قابل اعتناہ ہے یعنی اس پر غور کرنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافع اور محبت غیر نافع کا فرق اور امتیاز معلوم ہوتا ہے فائدہ مند محبت اور غیر فائدہ مند محبت کا فرق پتا چلتا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ محبت لذاتی ہی یا محبت لنفسی ہی اسی ذات سے ہو سکتی ہے جس کا کمال اس کے لوازمی ذات سے ہو اس کی ربوبیت اور غناء اس کی ذات کے لوازم سے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے انسان اس ذات کے سوا کسی سے بغض و عداوت اور کراہت و نفرت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اس محبوب لذاتی ہی کی محبت کے متضاد اور منافع ہے یعنی انسان کسی سے نفرت کرے جس سے اللہ نفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی سمجھ گئے اس فاتھ محبوب لذاتی ہی کے سوا جس چیز سے بھی انسان کو بغض کراہت یا نفرت ہوگی وہ اسی قدر ہوگی جس قدر یہ چیزیں محبوب لذاتی ہی سے منافع اور متضاد ہوں گی یعنی کسی چیز سے آپ کی نفرت زیادہ ہے اور کسی چیز سے کم ہے کس سے زیادہ ہے اور کس سے کم ہے سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کریں اللہ کے بعد جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کس چیز سے آپ سب سے زیادہ نفرت کریں جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے سب سے زیادہ آپ کی نفرت شرک کے لئے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ محبت اس سے ہونی چاہیے کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں پھر اس کے بعد درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ اس کو کم یہ زیادہ کر لیں ہر چیز کے علاوہ ہوتا ہے پھر ایک جگہ پہاکے نیوٹرل ہو جاتی ہے نہ محبت ہے نہ نفرت ہے کچھ بھی نہیں پھر نفرت ہے نیچے چلے جاتا ہے اگر آپ اس طرح بنائیں یعنی اگر ایک گراف سا اس طرح بنائیں کہ سب سے زیادہ آلہ ترین چیز جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے تو مجھے بھی اس سے پھر نائنٹی نائن نائنٹی ایٹ تو اس سے کم 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 یا پھر ہنڈر پرسنٹ میں کون کون سی جس سے قرآن پاک کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اسی لئے ہم دعا مانگتے ہیں ان تمام عامال کی محبت وہ کون سے کا نماز اپنے وقت پر سب سے محبوب اللہ کو تو آپ بھاگ کے اس چیز کی طرف جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد والدین کی خدمت اللہ کے محبوب ترین کام ہے اس معاملے میں ایک میں آپ کو اشکال دور کرتی چلی رہا ہوں کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے صدقہ افضل ترین عمل ہے کبھی پتہ چلتا ہے نماز اپنے وقت کی افضل ترین عمل ہے کبھی پتہ چلتا ہے جہاد بڑا افضل عمل ہے کبھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ بڑا افضل عمل ہے اساو مولی واناجزی بھی تو آپ پریشان ہوتے ہوں کہ پھر سب سے افضل کیا ہے یہ اتنے سارے چیزیں ہیں ہم جو پڑھتے ہیں لگتا یہی سب سے اچھا تو پھر کیا اچھا اور کیا نہیں کبھی یہ کنفیوجن ہوا آپ کو جواب اس کا یہ ہے کہ بدن کے عامال میں نماز سب سے اچھی ہے بدن کے عامال میں ٹھیک ہے اسی طرح مالی معاملات میں صدقے کی جو افضل ترین قسم بتائی گی وہ اچھی انسانوں میں سے والدین کی محبت اور ان کی خدمت ان کو خوش کرنا سب سے افضل عمل ہے حقوق العباد میں سب سے افضل عمل کیا ہے کہ انسان والدین کو خوش رکھے ان کا حق ادا کرے اسی طرح دین کی خدمت کے کاموں میں جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے دین کی ترقی کے لئے انسان جو کچھ کرتا ہے تو ہر کام میں سے پھر اس کا ہے مختلف جو عامال ہیں ان میں سے ٹاپ پہ کیا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے ٹھیک ہے تو جتنی جتنی جس کو اللہ سے محبت ہے اتنی اتنی اس چیز سے بندے کو محبت ہو جائے گی اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا آہستہ آہستہ اس کی نظر سے وہ بھی کم ہوتی چلی جائیں گی جو آیان اور اصاف اور افعال اور ارادات اس محبوب لذاتی کے منافع ہوں گے جو کالٹیز کام ارادے اللہ کی محبت کے اگیس جاتے ہوں گے یہ معنی ہے اس کا وہ بقدر اپنی منافعات کے ایک دوسرے سے بعید یعنی دور ہوں گے اسی منافعات کے بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی اور اسی منافعات اور تضاد کے مطابق اس سے بغض و عداوت ہوگی محبت اور محبوب کے تعلق کی جانچ کے لیے ہم نے جو میزان پیش کی وہ ایک بہترین میزان ہے کرائٹیریم یہ ایک ایسی آدل میزان ہے جس سے پروردگار کی معافقت اور مخالفت معالات اور عداوت اور دوستی اور دشمنی پورے پورے عدل و انصاف کے ساتھ جانچی جا سکتی ہے ایک شخص کسی ایسی چیز ایسے عمر یا ایسے حدمی سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم سخت نفرت کرتا ہے یعنی وہ شرک کروا رہا ہے اور لوگ اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں انتہائی محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کو محبت یعنی نماز اپنے وقت پر اس کو وہ پسند نہیں تو اس کی محبت اور نفرت کا اندازہ اس پیمانے کے ذریعے پوری طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کیا ہے اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے اور اس سے کراہت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم کراہت کرتا ہے پھر جو چیز پروردگار عالم کو زیادہ محبوب ہے اس سے وہ زیادہ محبت رکھتا ہے اور دوسرے کے مقابلے میں اسے ترجیح دیتا ہے جس چیز سے پروردگار عالم کو نفرت اور اداوت ہے اس سے یہ بھی نفرت اور اداوت رکھتا ہے جس قدر اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے نفرت و کراہت ہے اسی قدر اس کو بھی نفرت و کراہت ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معالات و محبت یا کراہت و نفرت اس کی محبت اور کراہت اور الفت و نفرت کے مطابق یعنی کون اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے کس سے اندازہ لگایا جائے گا کسی سے پتا چلے گا واقعی دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں مسلم یہود و نصارہ سب ہی کرتے ہیں لیکن کیسے پتا چلے گا کہ کوئی اپنی محبت میں سچا ہے کہ وہ ان کاموں سے کتنی محبت کرتا ہے جو اللہ کے محبوب ترین ہیں اور ان چیزوں سے کتنی نفرت کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ویسے ہوگی بات سمپل سا نا فارمولا اس اصول اور کلیہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے اندر اور غیر کے اندر ولی و حمید خدا وحدہ لا شریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگائیے خدا قدوس کی محبت کا میار اس کی محبت و خفگی کی معافقت اور مطابت ہے معافقت یعنی اس کے مطابق کام کر مطابق پیروی اس کی معالات یعنی دوستی کچھ نماز روزے کی کسرت اور مختلف اقسام کی ریاستوں کی کسرت پر محبت نہیں کہ ہم کتنے نمبر میں کتنی زیادہ کرتے ہیں یہ کام بلکہ اس کی محبت اور خفگی کے ساتھ معافقت پر محبت نہیں وہ کس کو پسند کرتا اور کس کو نہیں جس سے اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھے جس سے وہ نفرت کرتا ہے نفرت کرے اسی کا نام ولایت ہے اللہ کے ولی ایسی ہوتے ہیں محبت لغیری کی دو قسمیں یعنی اللہ کے سوا دوسروں سے جو محبت اول یہ ہے کہ محبت کرنے والے کو اپنے محبوب کے حصول سے لذت حاصل ہوتی کس سے لذت حاصل ہوتی ہے محبوب کو پا کر جب وہ اس چیز کو پا لیتا ہے تو اس کو بڑا مزا آتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن کن کاموں کو کر کے کن کن لوگوں سے مل کے ہمیں بہت مزا آتا ہے دوم یہ ہے کہ اس محبت سے محبت کرنے والے کو خاہ رنج و علم اور تکلیف ہی پہنچتی ہو لیکن اس محبت کو وہ صرف اس لئے برداشت کرے کہ یہ محبت اسے محبوب تک پہنچاتی اس کی مثال یہ ہے کہ دواء مریض کو سخت مقروع معلوم ہوتی وہ دواء پیتا ہے مگر نہایت کبیدہ خاطر ہو کے پیتا ہے مذہب تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ وہ تم پر شاق ہے پسند نہیں تم کو لیکن ممکن ہے ایک چیز تم پر شاق ہو بھاری ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور ایک چیز تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور یہ اللہ جانتا ہے اور تم ناواقف ہو تو جب ہم لا علم ہیں تو پھر اللہ کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے اور جو اس نے بتایا کہ اچھا وہ کر لینا چاہیے چاہیے ہمیں نہیں اچھا لگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ قتال اور جہاد سے لوگوں کو نفرت اور کراہت ہے پھر بھی ان کے حق میں یہی بہتر اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ان کے حق میں نافع محبوب ہے انسان عموماً راحت فراغ اور رفاہیت کو محبوب رکھتا ہے رفاہیت خوشحالی انسان کو کیا پسند ہے آرام فراغت کہ کوئی ٹنشر نہ ہو کوئی پریشر نہ ہو کوئی کام نہ ہو اپنی مرضی سے اٹھیں اپنی مرضی سویں اپنی مرضی سے ہر کام کریں یہ انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن انسان کے حق میں یہ باتیں اور یہ چیزیں موجبِ شر اور تباہی کا باعث ہو جاتی ہیں کیونکہ ان سے انسان اس محبوبِ حقیقی کو بھول جاتا اور چھوڑ بیٹھتا ہے جب آپ کو بہت زیادہ آرام ملنے لگتا تو پھر آپ کا ذہن خرابیوں میں مشغول ہو جاتا ہے جب فرصت اور فراغت ہوتی شیطان آکے قابو پا لیتا ہے آپ پہ اسی طرح رفاہیت رچز یعنی آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں خوشحالی آ جاتے ہیں انسان پھر کپڑے بنانے کے پیچھے پارٹیوں کے پیچھے اور دنیا کے عیش و عشرت کے پیچھے لگ جاتا ہے اصل مقصد بھول جاتا ہے یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ عمومن دین کے معاملے میں زیادہ تر قربانی کون کرتے ہیں اور اب آہو کیونکہ ان کو بہت کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا وہ پہلے مشکت میں تو وہ اللہ کی خاطر مشکت میں رات محسوس کرتے ہیں تو جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں عموماً ان کے لئے اس ساری راحت اور نعمت اور اس چیز کو چھوڑ کر پھر قربانی کرنا بہت بہت مشکل لگتا ہے ہم کو اقلمند انسان اس محبوب کی لذت کی طرف نہیں دیکھتا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے فوری لذت کو دائمی نفع پر ترجیح نہیں دیتا اور نہ وہ فوری علم اور راحت کو دیکھتا ہے کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شر بن جاتی ہے کبھی یہی بات اسے انتہائی رنج و علم کی طرف کھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ اقلمند لوگوں اور دانشمندان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لئے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں انہیں لذت و سرور حاصل ہو یہ لذت و سرور بھی گو منقطع ہو جاتا ہے البتہ انسان اس کے لئے مشقت برداشت کرتا ہے مثلا آپ نے دیکھو گئے کہ کچھ لوگ اپنی شادی کو بہت ڈیلے کرتے ہیں کہ اچھا ساری ڈگرییاں ہو جائیں اچھی جوب ہو جائیں پھر وہ گھر بھی بنا لیں پھر وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنا لیں پھر اس کے بعد وہ شادی کریں گے تاکہ اپنی باقی زندگی کو انجوائے کر سکیں اور زندگی کے بیس پچیس تیس سال سخت محنت کرتے ہیں صرف اس لئے کہ بعد میں آرام کریں حالانکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے شادی ہوتی تو بیوی ایسی ملتی ہے جو ساری نعمتوں پر پانی پھیر دیتی کبھی بیوی اچھی ہوتی اور بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتے دنیا میں تو لذت اور راحت ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی بہت سے لوگ لذت کی حصول کے لئے جلد بازی نہیں کرتے تکلیفیں اٹھاتے وہ کچھ نہیں اٹھاتے مسکورہ والا بیان سے چار باتیں پیدا ہوتی ہیں اول یہ کہ ایک مکروح سے دوسرا مکروح پیدا ہو جاتا ہے ایک مکروح دوسرے مکروح تک پہنچاتا ہے دو میئے کہ ایک مکروح اپنے محبوب تک پہنچا دے سو میئے کہ محبوب جو محبوب تک پہنچا دے اور چہارم جو محبوب مکروح تک پہنچا ہے بہت زبردست قائد ہے ان کو بھی آپ یوں لکھ کے لگا لیجئے کہیں اور جب آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے کہ اچھا مجھ سے نہیں یہ کام ہوتا تو آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوگا اس سے بڑی خرابی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مکروح پسند نہیں کام لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے محبوب تک پہنچاتا ہے تیسرا یہ کہ محبوب کام ہے اور محبوب تک پہنچاتا ہے کام بھی پسند ہے اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہے چوتھا یہ کہ کام بڑا پسند ہے لیکن نتیجہ خراب ہے کون سا کریں گے جو محبوب تک پہنچائے چاہے وہ مکروح ہو یا محبوب ہو تو مقصد یا انڈ کو نظر میں رکھ کے سفر شروع کریں محبوب جو محبوب تک پہنچاتا ہے اس کے فعل اور عمل کے دوائی یعنی جو اس کے موٹیوز ہیں اور عمر ہوئے یعنی اس کے بھی کچھ موٹیوز ہیں اور کچھ معاملات ہیں اور دوہرے ہیں مکروح سے جو مکروح تک پہنچاتا ہے اس میں ترک فعل کے دوائی دو طرح کے ہوتے ہیں ان کے علاوہ دوسری دو قسمیں جو باقی ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہاں دو مختلف دوائی ہوا کرتے ہیں دوائی فعل اور دوائی ترک دوائی دائیا دائیا کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پیچھے جو موٹیویشنل فیکٹر ہوتا ہے ہر دائیا انسان کو اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے غور کیا جائے تو یہی دو قسمیں حقیقتاً ابتلاع و امتحان کے مواقع ہیں چنانچہ نفس انسانی ہر اس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے یہ وہی چیز ہے جو اسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے لیکن اقل اور ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جو اس کے لئے زیادہ سے زیادہ دیر پا اور نافع ہو نیز یا نفع دائمی ہو تو وہ کہاں ملے گا آخرت میں جنت میں انسان کا قلب انہر دو مختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے کروں یا نہ کروں اس کے لئے کروں یا اس کے لئے کروں کبھی ایک کی طرف دوڑتا ہے کبھی دوسرے کی طرف لفکتا ہے شرعن قدرن ابتلاع امتحان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے اقل اور ایمان کا دائی ہر وقت یہ ندا دیتا ہے حیال الفلاہ خیر و فلاہ کی طرف آ جاؤ صبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو شر و فساد اور فتنہ و فطور سے گریز کرتے ہوئے فلاہ و صلاح کے راستے پر چل پڑتے صبح صبحرحے آپ لوگ اٹھ کے کدھر چلتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات سردی ہے گرمی ہے بھوکے ہیں پیاسے ہیں کئی کام ہیں لیکن کوئی چیز ہے جو آپ کو چلائے رکھتی ہے اور شام کے وقت وہ لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جو متقی اور پرہزگار ہیں اس پر اگر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور شہوت اور حوث اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہے تو یہی منادی ندا دیتا ہے کہ اے نفس سبر کر یہ لذت تو گھڑی بھر کی ہے گناہ باقی رہ جائے گا ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہے اور اسے زائل ہونا ہی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے نیکیوں پر جمنا ہے جو چیز آخرت میں فائدہ دینی ہے اس کو پکڑ لینا ہے چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ ٹھیک ہے؟ اوکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انت نستخبروکا و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ